اسلام علیکم یہ میرے پاس ایک کیوری آئی تھی جس کے اندر فلوٹنگ پوائنٹ ویڈیوز کو آپس میں سبٹریک کرنا تھا اور میں نے اس پہ سرچ آؤٹ بھی کیا اور مجھے ایساچ اس پہ کوئی ویڈیو ٹیٹوریل نہیں ملا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ٹیٹوریل بنایا ہے تو یہ کچھ یونیک چیز ہے جو آپ لوگوں کو اور کسی ویڈیو میں آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے ٹو پوائنٹ تھری اس کو ہم لوگوں نے سبٹریک کرنا ہے ون پوائنٹ ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگ اس کو بائنری نمبر میں کیا کرتے ہیں کنورٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ٹو پوائنٹ تھری کی ہے ہم نے بائنری کلکولیٹ کر لی ٹو پوائنٹ تھری کی بائنری آگی یہ وہاں پاس ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ریپریزینٹ کر دیا کہ ہم لوگ اس کو وائے سے ریپریزینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ نے ون پوائنٹ ٹو کی بائنری کلکولیٹ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ون پوائنٹ ٹو کی بائنری یہاں پہ شو کر دی اس کو ہم نے ریپریزینٹ کر دیا وائے کے ساتھ اب آپ کو پتا ہے کہ جو اس نمبر کے ساتھ نیگٹیف سائن ہوتا ہے اس کا ہم لوگ ٹوز کامپلیمنٹ کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایکس کو اٹھایا اور ایکس کا ہم لوگوں نے پہلے ونز کامپلیمنٹ کلکولیٹ کر دیا ٹھیک ہے ونز کامپلیمنٹ کلکولیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ جو ایک ٹرک ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں ون کی بائینری ہم لوگوں نے کیا لکھی ہے zero one لکھی ہے یہ کیوں لکھی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ two کی بائینڈری جو تھی two bits میں آ رہی تھی تو جتنی بھی bit کا آپ کا یہاں پہ نمبر ہوگا دونوں bits کی جو دونوں نمبر ہیں ان کی number of bits جو ہیں وہ same ہونے چاہیے اس وائے سے ہم نے one کی بائینڈری کو کیا لکھا zero one لکھا یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے یہ آپ لوگ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا result ٹھیک نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے یہ x value اٹھا لی x کا ہم لوگوں نے سب سے پہلے ones compliment کیا یہ دیکھیں ہم نے ones compliment کیا zero one بن گیا one zero one یہاں پہ zero آ رہا ہے اسی طرح zero one شو رہا ہے zero one one کو zero میں convert کر دیا zero کو one میں convert کر دیا ones compliment basically کیا ہے کہ ہر bit کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں flip کر دیتے ہیں one کو zero بنا دیتے ہیں zero کو one بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ones compliment calculate ہو گیا فردر ہم لوگ اس کا two's compliment calculate کرتے ہیں تو two's compliment کیلئے ہم لوگ نے simply اس میں کیا add کر دیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہم لوگوں نے اس میں one add کر دیا اور one add کرنے سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اس نمبر کا two's compliment calculate ہو گیا simple addition ہے جو binary addition ہم لوگوں نے کی zero one plus one zero یہاں پہ ہمارے پاس one carry آ گیا one plus zero ہمارے پاس resultant one آ گیا zero plus اب باقی ساری values آپ کی جو zero کے ساتھ add ہو رہی ہیں تو simply zero آ گیا اور یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ گیا two's compliment آ گیا اور two's compliment کو ہم نے represent کر دیا w کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو نمبر ہے w اور y کو ہم لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں add up کر رہے ہیں تو جو x ہے اس کو ہم لوگوں نے two's compliment form میں represent کر دیا ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے اس کو آپس میں کیا کر رہے ہیں addition perform کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دونوں نمبر ہم لوگوں نے لے لیا یہ ہم نے سب سے پہلے y لکھ دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ w لے لیا نمبر اب ان کو آپس میں add up کیا simple آپ لوگوں کو جیسے آپ لوگ binary edition perform کرتے ہیں آپ یہ ہم لوگوں نے binary edition perform کی ٹھیک ہے اب one plus zero جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس one آ گیا اسی طرح zero plus one ہمارے پاس one آ گیا zero plus zero ہمارے پاس resultant zero آ گیا one plus one ہمارے پاس کیا آ گیا resultant zero اور one کیا ساتھ آ گیا carry اب one plus one ہمارے پاس zero آ گیا اور یہ floating point سے ہمارا carry move کر گیا ہمارا integer part کے اندر تو zero plus one one آ گیا plus zero ہمارے پاس one آ گیا one plus one ہمارے پاس کیا آ گیا zero آ گیا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس carry آ گیا اور carry کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ discard کر دیا ٹھیک ہے carry جب بھی discard ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا answer جو آیا ہے وہ positive آیا ہے اگر carry نہ آتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا answer یہاں پہ negative تھا تھا اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس ایک positive نمبر آ گیا ٹھیک ہے اور یہ resultant ہم لوگ نے اس کو convert کیا decimal کے اندر تو ہمارے پاس آ گیا one point zero nine three جو کہ almost equal ہے one point one کے تو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ نے two point three minus one point two کیا تھا جو کہ one point one ہمارے پاس resultant آتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ floating values کے جو weight ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے cross pointing floating point values کا weight ہے اور یہ ہمارے پاس weight آ رہے ہیں ٹھیک ہے hopefully یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس میں trick کیا ہے کہ ہم نے simply کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جو بھی نمبر ہیں اس کی جو number of bits ہیں وہ same رکھنی number of bits same رکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا جو two's complement calculate کرنا ہے complete جو number ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے one add کر دینا ہے hopefully یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ